محمد انور خان ماشاءاللہ سب سے پہلے تو شکریہ سر محمد بلال صاحب کا اور اس کے ساتھ ہی بہت زیادہ شکر گزار ہوں سر پروفیسر ڈاکٹر تارک محمود چودری صاحب کا جنہوں نے بہت قیمتی وقت مجھے دیا بہت خوشی ہوئی ان کی آنے پہ ہمارے شورپورٹ کے لوگوں کے لیے ہم سب کے لیے یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ایڈوکیشنسٹ کہلوانے کے لائک بھی ہیں اور جنہوں نے تعلیم کے میدان میں اتنا مارکہ سر انجام دیا ہے کہ ماشاءاللہ وہ صرف ٹرینر نہیں ہے بلکہ ایکچول میں ٹیچر ہیں جو ٹیچر کہلوانے کے حق دار ہیں تو ان کی ٹریننگ لینے کے بعد جب انہوں نے اپنا سٹارٹ کیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات کی کہ اگر ڈاکٹر صاحب نے اپنی جو ٹریننگ ہمیں دی اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ہی اس دا پیسٹ ٹیچر آف تا ورلڈ کہہ سکتا ہوں میں اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کی پی ایچ ڈی ایسے ہی نہیں ہوئیں اور ان کا ایکسپیرینس اور ان کا جو فوکس ہے وہ ایکچول میں بہت بڑا ہے بہت بڑا وی ان رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات پہ بہت خوش ہوا کہ انہوں نے اس بات کو ٹیچرز تک پہنچایا کہ آپ ہی وہ لوگ ہیں جو ہمیں نرسری تیار کر کے دیتے ہیں یونیورسٹیز میں تو ہمیں میند ہی نہیں کرنی پڑتی بچوں پر اور یقینا یہ ہمارے بچوں کے لیے ہمارے ٹیچرز کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ انہوں نے ہمارے لیے ایسا کومنٹ کیا ٹیچرز کے درمیان میں لیڈرشپ کا کنسٹ انہوں نے واضح کیا اور ہر طرح سے اس پوائنٹ کو کلیر کیا میں ان کا شکر گزار ہوں اور یقینا ہمارے تمام ٹیچرز کو بات کلیر ہوئی کہ ایک ٹیچر لیڈر کیسے بنتا ہے اور اس کے بعد وہ لیڈرشپ کوالٹیز کو یوز کر کے ایک بچے کو کیسے سائنٹسٹ بنا دیتا ہے کیسے پائلٹ بنا دیتا ہے تو یہ ایک پورا مائنڈ سیٹ کا کمالہ جو انہوں نے کلیر کیا اور اس کے ساتھ جب محمد بلال شاہ صاحب نے اپنی ٹریننگ کا سٹارٹ گیا تو انہوں نے بھی یہ بات بڑی کھلے دل سے کہی کہ ایم ناٹ اٹرینر آئیم اٹیچر اور یقینا ان کی ٹریننگ کے بعد ان کی اس پورے لیکچر کے بعد یہ بات کلیر ہوئی کہ واقعی ہی وہ بہت اچھے ٹیچر ہیں اور انہوں نے ہر طرح کے اسپیکٹس کو کلیر کیا جیسے کلاسٹروم منیجمنٹ ہے بچوں میں ڈسپلنس کو کیسے قائم کرنا ہے کنسیپچول ایڈکیشن کیسے فوکس کرنی ہے بچوں کو کس طرح سے ہم موٹیویٹ کر سکتے ہیں کرییٹیو بنا سکتے ہیں تو اس طرح کا جتنا بھی ہمارا ایک پورا ایجنڈا تھا ہنڈر پرسنٹ اس پہ صرف اورلی ورک نہیں کی اب ان کے پرکٹیکلی ورک ہے اس پرکٹیکل کے اندر رہتے ہوئے کس طرح سے بچے کی گروہ ہنڈر پرسنٹ بوسٹ اپ کر سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ انہوں نے پہلے ٹیچرز کو اس لیول پر بوسٹ کر کے دکھایا تو کیونکہ اس وقت وہ ٹیچر تھے اور ہم ان کے سوڈنٹ تھے میں بھی ان کا سوڈنٹ تھا اس وقت کلاس کا سوڈنٹ تھا تو اس سے یہ چیز ہمیں کلیر ہوئی کہ کس طرح سے ہم پورے ادارے کو بوسٹ کر سکتے ہیں سوڈنٹ کو بوسٹ کر سکتے ہیں اور یہ بات ان کے لیے بڑی خوشی کی تھی کہ اس ایک ٹریننگ کے اندر صرف ایک سکول کے ٹیچرز اور پرنسپلز نہیں تھے بلکہ زیادہ اداروں کے پرنسپلز اور ٹیچرز موجود تھے تو یہ بھی ایک اچھا تھا کہ ہم نے پورے اپنے شورکورٹ کے لوگوں کو کٹھا کر کے ان کا فائدہ اٹھایا اور اس وقت کے اندر انہوں نے ہر طرح سے تمام جو پوائنٹس ہیں وہ ہمیں کلیر کیے ایک بات جو ہم لوگ عام طور پر ٹرینرز بلاتے رہتے ہیں ٹریننگز بھی ہوتی رہتی ہیں لیکن ایک یونیک بات تھی جو پہلے ٹرینرز میں یا ان میں نہیں تھی جس پہ میں بہت خوش ہوا ہوں اور وہ یہ تھی کہ ادارے میں پرنسپلز کو کس طرح سے بوسٹ اپ کرنا ہے کس طرح سے بیک اپ لینا ہے کس طرح سے ٹیچرز کو ٹرین کرنا ہے ان کی ایک پوری سمیٹری بنانی ہے گروپس بنانے ہیں ادارے کے لئے کیا کیا چیز اہم ہوتی ہے اس کے اوپر مکمل ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے ہمیں بتایا پرفارماز دکھائے کس طرح سے ہم ڈیری کو منیج کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم ٹیچرز کو منیج کر سکتے ہیں ٹیچر کو موٹیویٹ کیسے کر سکتے ہیں اور اس بات کا بھی وعدہ کہ ہم لوگ انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کو وہ ساری چیزیں پروائیڈ کرتے رہیں گے جو ایک ادارے کے ضرورت ہوتی ہے اب سب سے اہم بات جس پر آکے ایک اونر کو یا پرنسپل کو بہت خوشی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی ٹرینر یا کوئی بھی پرسن اگر آیا ہے وہ پرسن اس کی ان ڈیمانڈز کو پورا کرے اور انڈرسٹینڈ کرے جو وہ چاہتے ہیں تو میں اس بات پہ بہت خوش ہوں اور میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کو سبب بنایا میرے مسائل کو حل کرنے کا کہ میں اس وقت بہت بڑے کرائیسز میں تھا آفٹر کوویڈ بھی بہت سارے ایشوز ہمارے پاس آئے تو انہوں نے جو ایجنڈا میں نے ان کو دیا اس کے اوپر ہنڈر پرسنٹ ورک ہی نہیں کیا پریکٹیکل ورک کیا اور کرنے کے بعد پھر وہ سارے پوائنٹس ہمارے لیول پر رہ کے ہمیں سمجھائے یہ بھی ایک بہت بڑا گیک ہوتا اور ایک ٹیچر کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ جس طرح کا سٹوڈنٹ ہو اسی طرح کا آگے سے رییکٹ کرتا ہے تو ہم جیسے سٹوڈنٹ تھے اسی طرح کا انہوں نے ہمارے ساتھ رییکٹ کیا ہمیں سمجھایا ہمیں انٹرڈکشنز بھی دیا اس کی کس طرح سے ہم لوگوں نے اچیومنٹس کرنے اپنے ٹارگٹس کو کیسے اچیومنٹس کرنا ہے وہ بھی سارے ہمیں سمجھائے تو میں سر محمد بلال شاہ صاحب کا ان کے ساتھ ان کے منیجر ہے عبد الرحمان صاحب اور اس کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر تارک محمود چودری صاحب کا تہدیل سے شکر گزار ہوں اور اس بات پہ بے انتہا خوش ہوں کہ یہ ہم جیسے ہی لوگ نکلے اور انہوں نے ہمیں اپنا بنایا اور ہمیں اپنا لیا اور ایک ٹیچر ہونے کی جتنی بھی خصوصیات ہوتی ہیں ان سارے پہ پورا اترتے ہوئے ہمیں بھی سٹوڈنٹ بنانا چاہا اور بنا کر جا رہے ہیں اور ہم بھی اس بات پہ خوش ہیں کہ ہمیں ہماری زندگی میں بہت سارے اچھے ٹیچرز کے ساتھ محمد بلال شاہ صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر تارک صاحب جیسے اچھے اسازہ ملے اور انشاءاللہ ان کی سپر وین میں اور ان کے ساتھ ہم لوگ بہت اچھے لیول تک کامیابی ہوں گے اور اللہ پاک ہمیں انشاءاللہ اپنے اس پروفیشن میں کامیابی بھی عطا فرمائیں گے بہت شکریہ سر جزاکر اللہ